سروکار رہتی ہے دیکھیں ہماری کھان سپورٹ سٹے بازوں کا بول بالا آئی پیل لیگ میں لگ رہا سٹا سٹا لگانے والے تین گرفتار آئی پیل کی ہر گین پر لگ رہا سٹا رازدھانی لکھناؤں میں آشیانہ پولس میں موبائل کے ذریعے لوگوں کو آئی پیل پر سٹا لگوانی والے تین سٹوریوں کو گرفتار کیا ہے اس ماملے پر ڈی سی پی پوروی ردیش کمار نے بتایا کہ یہ لوگ چھتریل لوگوں سے موبائل پر آئی پیل کی ٹیم کی جیت سے لے کر ایک ایک گین پر ملنے والے رن پر سٹا لگواتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک کیونکہ آج ہی یہ پکڑے گئے ہیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے یہ پرسکت کی ہے ڈیٹیل انٹوگیشن جتنی ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی جانکار نہیں ملی کہ کسی ریناؤنڈ پرسن سے ان کا کوئی سنگ سرکھو کونکہ کونکہ نہیں ہے پہلی بات کسی میں پکڑے گئے ہیں حالانکہ پوچھتا ہی انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک بار سے اس کارے کو کر رہے ہیں ان کا نیٹورک کیسے چل رہا تھا اور ان کا سرگنا کون تھا پولیس لگاتار ان کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے ڈی سی پی ہدیش کمار نے بتایا کہ مخبیر کی سوچنا پر آئی پیل ٹی ٹوینٹی کرکٹ نے چین نئی سوپر کنگز بنام کولکاتا نائٹ رائیڈرز ماچ کے دوران سٹے بازی کرنے والے تین لوگوں کو پکڑا ہے جس میں ہمیرپور مودحہ نیواسی شہباز اور ہمائیو اور ہمیرپور ہمولی کا آباد شامل ہے شہباز اور ہمائیو سروجنی نگر میں رہ کر پون سے لوگوں سے ٹیموں پر پیسہ لگوا کر سٹہ کھلوا دے تھے وہیں گرفتاری کے دوران سٹوریوں کے پاس چوالیس ہزار روپے نگت تس موبائل اور سٹے کی ڈیٹیل لکھا ہوا رجسٹر برامد ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ گرفتار سٹوریوں نے بتایا کہ یہ لوگ جیتنے والی ٹیم پر صرف دس پرتیشت تک ہی بڑک دیتے ہیں جبکہ ہارنے والی ٹیم پر پیسہ لگانے والے کو دیڑ سے دو گناہ تک پیسہ دیتے ہیں اس کے لیے پیسہ لگانے والے کی پروفائل اور سمیہ دیکھ دیتے ہیں اور کون کتنے پہلے کتنا پیسہ لگا رہا ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے رازدھانی لخنو کی کرائم برانچ اور آشیانہ پولیس نے مل کر آئی پیل میں سٹے باجی لگانے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جس میں تین لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے تو کہیں جو ان میں ان میں آر اروپی تھے وہ ابھی پولیس کی گرف سے دور بتایا جا رہے ہیں پولیس ادھیکاری نے اس معاملے میں بتایا ہے کہ یہ اروپی پکڑے گئے ہیں وہ لخنو سمیت اس کے آس پاس کے جنوں میں رہنے والے لوگوں کا بھی اس میں پیسہ لگواتے تھے اور جو بھی منافع ہوتا تھا اس کو آپس میں بندرباد بھی کر لیا کرتے تھے فیلحال جس طریقے سے تینوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ جو ان کا آر نیٹورک میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی پولیس پتہ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹورک کو توڑنے کے لیے جس طریقے سے مغبر کی مدد لی گئی ہے پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار